موسلمان کے ہی خلاف ہے آج نیتے اتنی موسلمان اور تنگال میں جو ہو رہا ہے انہی جو بدولت ہو رہا ہے پھر تو مسلمان کے اپ آجت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو دیسے بھگانے کی کیا بات کر رہا ہے پھر تو پورے ہٹلر والی کام کر رہا ہے مر جائیں گے ہم اس دیس میں لیکن یہ دیس سوڑ کے نہیں جائیں گے کتے سے بدتر واقعے کم ہو دی پیسہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر نمازکار نیسنیل انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ یوبا ہے آئیے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گی کہ وہ اس بل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کا نام محمد جانگیر ہے امیسانے بل پاس کر کے بہت غلط کر رہا ہے اور یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیتا یہ بہت غلط کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم کو ڈرنے کی جورت نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے مسلمان کبھی کسی سے ڈرہا ہے نا اختلق ڈرے گا مسلمان جند آباد تھا مسلمان جند آباد رہے گا اور ہمارا ہندوستان جند آباد تھا جند آباد رہے گا اور ہم ہندوستان میں رہے کے ہم ہندوستان کی نمک رامی نہیں کرنا چاہتے ہمارا ہندوستان جند آباد تھا جند آباد رہے گا ہم ایک بھائی چارے کے طرح رہنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان بھائی چارے یہ ہمیں تربانہ چاہ رہا ہے اور کچھ نہیں ہم اسے یہی کہنا چاہتے ہیں ہمیں تربانہ نہ چاہے ہم دیس میں ایک طرح رہ رہے اور بھائی چارے کے طرح رہ رہے اور ہمیں رہنے دیجئے ہم جینا چاہتے ہیں اور خود بھی جی اور ہمیں بھی جینا دے جس طریقے سے سامات جینا چاہتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں میں ایک نفرت نہیں فیلایا جائے تو جس طریقے سے یہ نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اگر لے کے چلنا تو سب کو ساتھ لے کے چلے نہ تو سب کو ایک طرف سے پیار کرے محبت کرے یہ غلط کرتے ہیں یہ کسی کو ایک آنکھ میں سرما لگاتے ہیں ایک آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں یہ چلے تو سب کو ساتھ لے کے چلے ان کی یہ غلط بات ہے تو کیا کہیں گے ہمارے چینل کے مادیم سے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھائی چارے کے طرح رہنا دے ہم جیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ ان کی غلطی ہے امیر سا کی تو کیا لگتا آپ کو یہ مسلمان کے خلاف ہی اجنڈا چلایا جا رہا ہے مسلمان کے ہی خلاف ہے آج اتنی مسلمان تاؤ کے ساتھ نہیں اترتے آج ان کی غلطی ہے یہ مسلمانوں کے لیے بلکل خلاف ہے مسلمانوں کا آج مسلمان بھائی چارے کے طرح آج باہر آیا ہے کیونکہ ان کو غصہ بہت آیا ہے کیونکہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو اس بل کو آپ مطلب کیا کرتے ہیں خارج کرتے ہیں نرسی کو سی ای بی بلکل ختم کرنا ہے بلکل بلکل ختم کرنا ہے بلکل خارج کرنا ہے بلکل خارج کرنا ہے یہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے مائنریٹی جتنے بھی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں گا آنکھ بھوڑ دی جائے گی اس کو آنکھ نہیں اس کو دونوں آنکھوں زندہ کر دیں گے اور پیروں سے لنگڑا کر دیں گے ہم کو نسل ہے کہنا ہندوستانی لیکن جس طریقے سے وہ افغانستان پاکستان بھانگلہ دیش کا ذکری کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ایک سکنڈ میں کوششن پورا کرلوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کے ہندووں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے اور یہاں کے مسلم کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے اگر وہاں کے جیسے آپ کہہ رہو پاکستان بھانگلہ دیش ادھر کے جو اگر وہاں کے مسلمانوں کو یا ہندو کو ظلم کر رہے ہیں وہ غلط ہے نہیں آپ میرا کوششن یہ آپ سے جس طریقے سے بھانگلہ دیش اور افغانستان پاکستان کے ہندووں کو اپنے سر پہ بٹھا رہے ہیں اور یہاں کے جو مسلم کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے نہیں تو یہی لوگ آقلے بتاؤنا کون تے کیا ہے وہاں کا پاکستان گایا بھانگلہ دیش کا آگلہ بتاؤنا کن کو پریسان تے ہیں نہیں یہ بھی لاکر بھارت میں وہ وہاں پر بہوائی لوٹنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے دیش سے مطلب ہے ہمارے کو آپ کی جو بات کہہ رہا ہو تو غلط ہے یا صحیح جی وہ جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے تم یہ دیکھو کہ تمہارے تم ہندوستان کے لئے مسلمان کو جات کیا کر رہا ہے ہماری اکنومی کہاں جا رہی ہے ہماری یوہ کی بیروزگاری کہاں جا رہی ہے کہاں جوب مل لیے انہیں اکنومی ہے کہ اکنومی چھپانے کے لئے فنڈا ہو رہا سارا اکنومی چھپانے کے لئے فنڈا ہے سارا سی اے بی کو چیلنج کرنے کے لئے جو سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی ہے چنوٹی تھی گئی ہے مجھے یہ یقین ہے کہ شیف جسٹیس آف ہنڈیا اس کو سٹے دے دیں گے تو کیا لگتا ہے یہ بل خارج ہو سکتا ہے؟ نہیں اسٹے مل جاتا ہے میکسیمم اگر گورنمنٹ جیسی صاحب سے شیف جسٹیس آف ہنڈیا ان کے اشارے پر چل رہے ہیں وہ ڈیریکٹ خارج کو نہیں کریں گے اسٹے دے سکتے ہیں اور ہم اسٹے سے بھی خوش ہیں اسٹے بھی دیتے ہیں کوئی کاروائی نہ کریں ہم اسٹے بھی خوش ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ اپنی بات پوری کی سرکار آئی جیسے کی ستر سال سے کانگریس کی سرکار سی کانگریس نے آج تک کوئی بھی ایسی بات نہیں کری بی جے پی مسلمانوں سے نفرت کر دی ہے پہلی بات تو یہ ہے اور کانگریس اتنے سال سے آئی ہے ایک چیز ایٹ کر دو آپ نے کہا کہ کانگریس نے کچھ نہیں کہا کانگریس آپ کو یاد ہے کانگریس نے نسبندی کیا تھا وہ بات چھوڑی ہے نا یہاں پہ تو بغانی کی بات آ رہی ہے نا بغانی کی بات آ رہی ہے اگر پاکستان کا مسلمان بھی ہمارے گلاب کچھ بولے گا تو ہم مسلمان اس کو کچھ بولیں گے کیونکہ ہمارے ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا رہا ہے چاہے وہ بھار کا ہو چاہے کہیں کبھی ہو ہمارا ہندوستان ہے ہم یہاں ہندو مسلم سی کسائی سب ساتھ رہتے ہیں آج تک ہم میں کوئی جگڑا نہیں کر رہا یہ نیتا لوگ آگی ہم سے لڑائی کرواتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو نیتا ہے ان لوگوں کی شادیس ہے یہ بالکل شادیس ہیں ان لوگوں کی ہمیں بغانے کی آج بھی ہندو لوگ آ سامنے دیکھ لو کتنے ہندو کتنے سی کسائی ہماری طرف سے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی مسلم ہندو میں لڑائی نہیں ہوئی یہی بجے پی آگی یہ سب لڑائی کرواتے ہیں کیا کہیں گے آپ میر مددہ نیز دیس کا میر مددہ کیا ہے جی ڈی پی گھٹ رہا ہے روزگار چھین رہا ہے جو چیز ہندوستان کا جو کاؤنگریس بنا کے دیا ہے یا جنتا خود اپنے پبلک پروتی بنائی ہے اس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کو بیچا جا تو دھیان کا بٹکا جائے ابھی تیس ہزار کروڑا روپیا جو ایجوکیسن میں دیا جا رہا تھا اس سے کٹ کے وہ کس پر خرچہ کر رہا ہے اس کا اگر جنتہ اگر حساب مانگنے لگے گا تو بھائی اکر اس کا مائنڈ تو ڈائیویٹ کرنا ہے وہی تو چاہتے ہیں کہ کوئی گریب بچہ پڑھ نہ سکے جو اس سے ستہ سے سوال کرے موجودہ سرکار سے سوال کرے وہ یہ ہی تو چاہتے ہیں وہ اس لیے تو یہ سی بھی نکال رہا ہے نرسی نکال رہا 378 رہا ہے وہ پہلے اپنا بی بی کو اپنا گھر میں نہیں رکھ پا رہا ہے سالے لاکھے کیا لے کہ آتا ہے وہ کہ مطلب مسلمان کو ہم مسلمان کی عورتوں کا ہم حفاظت کرنا چاہتا ہے اب تو مسلمان کی حفاظت کرنا چاہتا تو ہم کو دیسے بھگانے کی کیا بات کر رہا تو تو صرف مسلمان کو بولا آج مسلمان کو بھگا رہا ہے کیوں میں سب سے ادھیک مسلمان ہے تو پچیس سے تیس کروڑ ہے اگر اس کو بھگا دیا جائے تو کل سیکھ کو پکڑے گا کل سیکھ کو ڈیو کو کوشش کی جاری ہے اب بھی ایچ یوں میں دیکھ لیجے فیروش خان سنسکریت پڑھانے کیلئے چاہتے تو انہیں پڑھایا نہیں دیا جاتا یہ مہدی کا ایجنڈا ہے یہاں پہ دیکھیں جامعہ کو کل سے بند کر رہا ہے پچیس تا کیونکہ اگر جامعہ بھی کھلی ہو رہے گی جامعہ بھی بیس اگر جامعہ کچھ نہیں بولیں گے جامعہ اوپوزیسن پارٹی کو پوری طرح سے ختم کر دیا بھائی دیکھیں یہاں پہ لوگ سبا میں کیا کیا یکسو 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 دس بیس اس ٹائپ کا ایمپی بچا ہے ایک سو بیس کیا کرے گا ایمپی وہاں پہ تو اس کو اگر کوئی اگر اس کے کلپ آواز اوٹھا بھی رہا ہے تو اس کو کیا کر رہا تو کس کان میں فسا ہے تو جمین موڈی پوری ہٹلر والی کام کر رہا ہے چھوٹیاں والی کام کر رہا ہٹلر والی نہیں چھوٹیاں والی جو ٹوٹنے والا دیس کو پوننے والا بھی کام کر رہا ہے نا جانگریج کیا تھا وہ والا جو ساسن کر کے گیا تھا ایک سال تو اس کو کتے کے طرح بھگا کے گیا تھا تو کتے سے بہتر بھی بھاگے گا کتے سے بہتر بھاگے کام ہوتی ہے ارے کیا کرے گا گولی مارے نا مار دو نا یا تم کو اگر مار کے سانتی ملتا تو مار دو سینے پر مارو سینے پر مارنا ہے تو پیچھ پیچھے کیا کر رہے ہو تم مار دو سینے پر مارنا ہے آپ مر جائیں گے ہم اس دیس میں لیکن یہ دیس چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہمارے باپ زیادہ نے اس دیس کو اجاد کروایا ہے تم تو مافی مانگے تھے ہاں اچھا آپ نے کہا کہ آج کل بھیپک چھاری جو گیا بھیپک چھائی نہیں بھیجے پی سرکار کے آگے جو لڑیں گے آج کل لیکن چھاتر چھاترائیں جو ہے وہ ان سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں تو وہ بڑا انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھیجے پی پریتر سے مطلب اپوزیسن جو پریتر سے ختم ہو جائے اسٹرین کیا ہے اسٹرین پڑھے لکھی اسٹرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارا حق کیا ہے اور آج کل ہندوستان میں جو نیتا ہے پڑھا لکھاتے ہیں جاہل ہیں کیا بولتے ہیں ارے موڈی کیا بولتے ہیں دیس کو 1947 میں بیواجت کیا ہے ہندو مسلم ابے سالے تو پڑھ لے جا کے کیا کس بھاگ میں بیواجت کیا ہے تجھے عقل ہے تو پڑھ لے جاں موٹا صرف گھنڈا ہو گیا سریر سے اور دماغ سے بیجے بچہ اگر آج نہیں کرے گا اگر آج بچے سڑک پہ نہیں آئیں گے بیجے پی تیسے ختم ہو گئی ہے جس طرح جینی کو بند کر رہا کل ایمی کو بند کرے گا بچے گائے نہیں کچھ کیا کرے گا سب کو پھر وہی غلامی والا حالت ہوگی کیا کیا کتنا ہزار کروڑے دیکھیں یہاں پہ آج کیا ہے کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ جو ہوتا جو میں جی ڈی بھی بڑھتی ہے اس سے وہ ہی ختم ہے بھائی پورے کرجے میں چل لیا چینا سا جو آتھیار لیا چینی کے سکر روپیہ بجا پانچ روپیہ چینی بجا اور یہاں پہ چینی کتنا ملے ہم لوگ کو چالیس روپیہ کیجی ملے ہم لوگ کو دبا ہم اس دیس میں رہتے ہیں جنتاں مائنورٹی ہے ایک ٹائم کھانے کے لیے نہیں ہے بھوکمری بڑھ رہے ہیں جو دو آجا راب کا چودہ سے پہلے چون یہاں پہ آنے جانے میں ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے بیہار جاتے ہیں گھر میں رکٹھی آ رہے ہیں جاتا ہوں کم سے ہم آٹھ گھنڈا سے دس گھنڈا بطلب ٹرین لیڈ ہوتی ہے اس کے لئے تم پٹلی زیادہ کرو نا یہ سب کام کرو نا تم میں مددہ میں کام کرو تم دوسرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی کچھ بولنا چاہیں گے اس مددے پر چلیے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے جس طریقے سے یہاں پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تاز اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں